سب سے پہلے ایک جو ٹپیکل لوگ سوال پوچھنا جاتے ہیں تمام مشہور لوگوں سے آپ سب سے وہ یہ ہے کہ اید آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں جی قربانی ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے سو اگر بغیر اس کو ہم وہ بہت زیادہ کامپلیکیٹ کیا آپ بتائیں کہ روٹین کیا ہوتا ہے نوملی ونیو سٹارٹ یور ڈے مجھے پتہ ہے آپ ارلی رئیزر ہیں مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑا اعتراض ہے کہ ہمارے ہاں جو تہوار ہیں وہ بڑے بور ہوتے ہیں اور ہم عید پہ سوائے کھانے کے اور ملنے کے کچھ بھی نہیں کرتے تو ہونا یہ چاہیے جو اس طرح کرسپس بناتے ہیں بڑا سیلیبریٹ ہوتا ہے پہلے کرسپس ٹری ہوتا ہے پہلے کسی زمانے میں جھلے ہمارے ہاں ہوتے تھے بزار لگتے تھے ملے لگتے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ عید کے تہوار کو زیادہ زیادہ سیلیبریٹ کریں لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ یا لوگ سوئے رہتے ہیں تو یا زیادہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں مطلب سنت ابرہیمی کے علاوہ بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ تہوار ہی کم ہے ہمارے ہاں تو ہم موت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا یہ بھی پرابلم ہے نا کہ ہمارے فیملی مسائل اتنے زیادہ کہ آدھی خاندان تو رسا ہوا ہوتا ہے فلاڑے نو فلاڑے وہ بھی ہم نہیں کرتے یاد ہمیں تام آتی ہے بیسے بھی ہم جو غم کے ایونٹس ہیں ان کو زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جی جی دے گئے ہی نہیں ختم ہوتی کہنا نہیں چاہیے لیکن دے گئے ہی نہیں ختم ہوتی بلکہ کسی کے خدا نحاستہ فوت کی ہوئے تو پہلے روٹی کی ٹینشن پڑ جاتی گئی میں مانا روٹی کھوانی ہے آپ کا روٹین ہے کیا بڑا ہے کربانی والے دن تو ظاہر ہے صبح کربانی ہے کربانی کے بعد پھر میں چونکہ آپ گھر میں بڑا ہوں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے تو میرے کزنز گھر پہ ہی آ جاتے ہیں اور ہم کھانا دوپیر کا میری بہن میرے کزن سارے آ جاتے ہیں تو ہم کٹھے کھانا جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ کو ایت شید دیتے ہیں بیگم صاحبہ مجھے دیتی ہے کہ یہ دو سب کو ہی دے دو ہمارے پیسے ہی اس کے پاس ہوتے ہیں ہوم منسٹری کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آرے گل گجنی ہوتا میرے گل گجنی ہوتا میں تو مانگیتا ہم اتنے پیسے دے دو وہ کہتا ہے کیا کرنے ہیں پوچھا جاتا ہے آپ سے کیا کرنے ہیں بڑی مشکل سے ملتے ہیں آرڈٹ ہوتا ہے میں سمیرا تھا میں ایکیل نہیں ہوں مجھے پتا ہے آپ کا باشاللہ دسترخان بڑا مشہور ہے اور میں انتظار ہی کرتا رہا کہ کسی دن مجھے بھی دعوت آئے اور توسی اوہ آلے دیتی نہیں تسی پھر میں گیٹ کریش ہی کر رہا ہے مجھے کئی دفعہ محسن نکوی صاحب نے بتایا مجھے جناب آمر میر صاحب نے بتایا سارے اگر نے آپ کے ماشاءاللہ دسترخان کے بڑی تعریف کی ہے تو اوہ تہن میں ہوں ٹیٹھو کے آپ ہی آنا پہ جائے لیکن آپ کا ماشاءاللہ آپ کو شوق ہے یو انجوی فوڈ یو سیلیبریٹ فوڈ تو ابھی کو اتیاد کرتے ہیں پاکستان میں جی منیب صاحب خوشیاں ہیں کتنی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کھانا ہی ہماری ایک انٹرٹینمنٹ ہے یا گوسپ ہمارے ہاں نہ کوئی کلب ہے ہمارے ہاں نہ کوئی بار ہے نہ ہمارے ہاں کچھ ایسا ہے ہم نے تو اسی میں سیلیبریٹ کرنا ہے کھانے میں تو کھانے کی جتنی کوالیٹی بڑا حالے وہی ڈشیں ہیں چار پانچ دیسی مرگی چکن پلاو پلاو اس کو جتنا مرضی ہے رنگ دے لیں جتنا مرضی ہے مزیدار کر لیں بس یہ انڈ ہے ہماری اب آپ کو کوئی روک ٹوک ہے کہیں سے یہ ہاتھ خولہ کرنا ہے کھانے پہ یہ ڈاکٹروں کی روک ٹوک ہوتی ہے اور تو کسی کی بابی کی بات کر رہا انہوں نے کہا بیانی کھانا وہ نہیں کہتی لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ سمجھاتے رہتے ہیں سمجھاتے ہیں یہ کہتے ہیں خدا آدھا تقریب انہیں یہ کہتے ہیں خدا آدھا نہ آجا لیکن آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں سچی تو بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیمار کرتی ہے ہر وہ چیز جس سے وزن بڑھتا ہے وہ پسند ہے پتہ نہیں کیوں گوشت پلاو میٹھا ہر وہ چیز جس سے وزن بڑھتا ہے وہ پتہ نہیں کیوں پسند ہے مزے کا ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے بڑھت سب میں میں آپ کے پروگرامز کا ویسے ہی میں آپ کا بڑا فین ہوں لیکن جناب بھی ماشاءاللہ allow me to say اگر آپ کی اگر میں جان کی امان پہوں کہ آپ بڑے حسن پرست ہیں اور عام طور پر جب آپ کو کئی انٹرویوز کرنے جاتے ہیں اور آپ کا خاص طریق ہے خاص طور پر خوبصورت خواتین کے بھی انٹرویوز ان میں آتے ہیں تو کون سی ایسی خوبصورت خاتون تھی جس کا انٹرویو کرنے کے آپ گئے ایک نشست تھی اور آپ کو اتنی اس کی خوبصورتی کہ سہر میں آپ مبتلا ہو گئے کہ آپ کو لگا کہ یار یہ تھے مطلب it's you know difficult to maintain composure نہیں خیر جب پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو نہیں ایسا ہوتا لیکن عام زندگی میں لوگوں سے definitely متاثر ہوتے ہیں کشمالہ تارک کسی زمانے میں بڑی گریس فل اور کس بڑی ما شاءاللہ good looking تھی اسی طرح ہماری جو مائرہ کان اور وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا انٹرویو بھی کہنا وہ میوش ایاد میوش ایاد میوش ایاد بھی بہت ہی تو یہ تین خواتین جو ہیں میرے خالے پاکستان میں سٹینڈ اوٹ کرتی ہیں میوش ایاد کشمالہ تارک اور مائرہ کان مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت ٹھیک ہے میں پروفیشنل اور نون پروفیشنل کا آپ کو اندر وہ ایک کیویٹ لگا دی ہے پروفیشنل والا لیکن میں انجھ تو ایڈکل پوچھتے ہیں کہ مطلب بندہ کہندہ ہے کہ پڑھنے جی پہ آگئے ہیں کتھے آگئے ہیں مطلب انہی خوبصورت خاتون ہیں نہیں ہے اچھا لگتا ہے بڑا بڑا ایک جو حسن ہے یہ بندے کو کیپٹیویٹ کرتا ہے یہ بندہ جو ہے مطلب یو فیلت کیپٹیویٹ دیفنیٹلی میں تو مطلب میں کسر چھوڑ نہیں رہا اللہ ہو جمیل انوا یوہیب الجمال بڑی نارمل ہے کہ حسن کا آپ پر اگر اثر نہ ہو تو آج کا مطلب ہے آپ کی ایستیٹکس ہی نہیں ہے تو ایستیٹکس رکھنے والا ہر بندہ حسن سے ایمپریس تو ہوتا ہے صرف دو تین کلاسس چاہیے آپ سے ایک کلاسس لیا گیا تو دیکھوں کڑے جاؤں گا دیکھیں یہ ایستیٹکس کا حصول ہے کہ آپ حسن سے متاثر ہو مطلب پڑے لکھے الفاظ کے اندر انہوں نے آپ کو کیسی زبردست وہ بتا دی ہے ہے نا ایسے سر ایک کلاسان تسی سارے اندھ دیو لوگ بہت آ جان گے بلکہ کوئی یوٹیوب چیلنگ بلانو کہ محضب انداز کے اندر اگر آپ نے حسن کو دیفائن کرنا ہے تو وہ وڑایت صاحب بتائیں گے اور how does a man feel captivated by a woman's you know grace ویسے ورسا ہاں بالکل بالکل ایسے تو خواتین کی close circuit cameras بڑے مشہور ہوتے ہیں وڑایت صاحب بیلا ایسے آپ کو نوٹس کر لیتی ہیں ہے نا انہیں کوئی بھی غیر معمولی بات پتا نہیں کیسے پتا جاتی ہے نا انٹوشن ہوتی ہے آپ کہیں کسی سے سنس بہت تیرے سنسری اپنیوز کر رہے آپ سمائل کر رہے وہ پوچھ لیتی ہیں کون ہے یہ بھی ہے یہ بھی بالکل بار آپ کی ٹھیک ہے آپ سے ساتھ اکثر ہوتا ہوگا میرے ساتھ بہت ہوئے میں تو ایسی سکون چل لائف نو پرابلم میں آف دے ایر آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا پھر آپ کو سمجھ آجا کہ بہت ایک وہ جو کلیکٹویٹی ہے وہ بہت ایزی کلیکٹویٹی ہے ہاں نے ٹھیک ہے بیویوں کی جو سکھ سنس ہے وہ بہت سٹرانگ سکھ سنس تو آم لوگوں میں ہوتے ہیں بیویاں تو سیونس سنس ہوتی ہے سیونس سنس ہوتی ہے سیونس سنس ہوتی ہے کہ وہ فورا ٹھوٹے پتا چل جاتا ہے آپ کو کبھی بھابی نے کہا بھابی نے کہا فلانی دا انٹریو کرنگئی سے ایک پچھنے تھی کیلوڑ سی کہا ہے بہت کھا تو پھر اگو جراب نے کی کیا ہے میں کہا یہ پروفیشنل کام ہے اس میں تو اور پھر بھابی نے کہا ٹھیک نہیں اس نے کہا نہیں ہے میں لوگ فون کر دینے کہ سو ایل پائی کی کر دینے وہ دیا سے لیا وہ فون کر دینے یہ کیا سوال کر دیا بیڈ روم میں کیوں چلے گی بات روم میں کیوں چلے وہ ہوا یہ کہ جب میں ایکٹرسز کے انٹریو کرنے تھے نا تو میرا خیال تھا کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے آئیے آئیے ہائنڈ سائیڈ میں خیال آیا یا پہلے آیا نہیں بقاعدہ میں نے انکار کر دیا جب آپ کو کہا گیا یا مجھے کہا گیا آدارے کی طرف سے سیکھ ہے تو مجھے ہمارے باس کا فون آیا اس نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ساری یہ میں نے کبھی ایکٹر سنا فلم کا مجھے پتا نہ ایکٹروں کا پتا میں تو پولٹیکل سائیڈ پہ بچوں دلتے کر رہے ہیں ہی سی طور نہیں نہیں ہی سی کر رہے ہیں میں واقعی اس وقت سمجھتا تھا کہ یہ نہیں کرنے چاہیے یہ کو کام کام نہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایک دن جیو کے ساتھ کے دو اس سے کر لیتے ہیں ایک فلموں والا بندہ رکھ لیتے ہیں ایک آپ کو رکھ لیتے ہیں میں نے کہا یہ تو میری جاب پہ عمل ہے تو یوں میں تیار ہوا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب یہ آپ کریں گے تو آپ پہ آپ کی بیوی بھی آپ پہ اتراز کرے گی آپ پپولر بھی ہوں گے آپ کو لوگ ہسیں گے بھی اور واقعی ایسے ہوا کہ یہ ایک نئی فیس تھی جب میں میں نے ایکٹرسز کے انٹرویو کیے تو یہ ایک نئی فیس تھی پہلے میں بڑے بڑے پولیٹیشنز کے کرتا تھا تو ہماری رینج بھی جو تھی اباب فارٹی تھی ویور کی تو یہ جب ذکرنے شروع کیے تو جناب ینگسٹر بھی آ گیا بیسے بھی جو وڑایت صاحب نے دسکرپشن تھوڑی تیر پہلے خسن کی کی ہے and how does one feel captivated وہ تو پھر کمالی دسکرپشن ہے آپ دیکھیں اتنی صحرح حاصل گفتگو آپ کو عید پہ کہاں سے ملے گی وہ صرف یہی سے ملے گی تو یہ گفتگو ابھی جاری ہے ابھی بہت سی باتیں ہیں ابھی دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ بھاب ریاض صاحب جو ہمیں بریک میں بتائیں گے پتہ نہیں میں وہ بتا سکتا ہوں یا نہیں لیکن وزاری بات انکانفیڈنس بتائیں گے لیکن اور بہت کچھ ہے ان سے پوچھنے کے لیے اور جواد صاحب کو میں نے بڑا کوشش کی ہے گھیرنے کی میں اب تک تو میں نہیں اس میں کامیاب ہو سکا لیکن شاید میں بریک کے بعد ہو جاؤں ایک بریک شامل کر تیری واپس آتے مسائل